اسلام علیکم سفینیوز میں خوش آمدید آٹھ اکتوبر بروز حبتہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سعودی عرب کے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کی تازہ ترین خبریں سعودی عرب کے ساتھ تجارتی تعلقات میں فیش رب جاری ہے پاکستانی سفیر امیر خورم راٹوڑ پرمٹ کے بغیر ریت اٹھانے پر بیس غیر ملکی گریبتار ریاض ائرپورٹ اور الحدیثہ چک پوسٹ پر سات لاکھ سے زیادہ نشا اور گولیا سمگل کرنے کی کوشش ناکام سعودی عرب سے درجن و پاکستانی ڈیپورٹ وجہ بھی سامنے آگئی سعودی مارکٹ میں 21 کریت ایک گرام سونے کی قیمت 180.81 ریال بارہ لاکھ سے زیادہ عمرہ زائرین سعودی عرب پہنچ چکے ہیں پاکستانی دوسری نمبر پر مملکت میں کرونا کی مزید 149 کیسز دو ہلاگتے جزان بندرگاہ پر جہاز میں اتجزدگی سعودی کوشش گارڈ نے حملے کو بحفاظت نکال لیا کیا عمرہ ویزا کی خلاف فرضی پر ڈیپورٹ ہونے والے دوبارہ آ سکتے ہیں دولت ہتیانے کے لیے سائبر کرائم پر 20 لاکھ ریال تک جرمانہ مکہ مکرمہ میں غیر قانونی ورکشاپ سیل بلاوجہ حرن بجانے پر جرمانہ ہو سکتا ہے سعودی محکام ٹرائفک مسجد الحرام کا گیٹ نمبر سو باب ملک عبداللہ مکہ بس سرویس کا آخری تجرباتی مرحلہ بھی مکمل جدہ میں حادثہ مکان کی چت پر گاڑی چڑ گئی تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ تمام احباب کو چھوٹی سی ادھیانی کراتے چلی کہ اگر آپ نے ابھی تک صفی نیوز کو جوائن نہیں کیا ہے لائک اور سبسکرائب کی شکل میں تو ضرور کر لیجئے اور ویڈیو کو مزید اپنے اور بائیوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیا کری تاکہ وہ بھی سعودی عرب کے خبروں سے اگاہ رہے سعودی عرب کے ساتھ تجارتی تعلقات میں فیش رب جاری ہے پاکستانی سفیر آمیر خورم راتور سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر آمیر خورم راتور کا کہنا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تجارتی تعلقات میں اہم فیش رب جاری ہے جس کے وجہ سے دونوں ممالک فائدہ اٹھا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں کو چاہیے کہ وہ مقامی قوانین کا احترام کرے پرمٹ کے بغیر ریت اٹھانے پر بیس غیر ملکی گریبتار ماہولیاتی سلامتی اسپیشل فورس کی ترجمان کرنل عبد الرحمن الحتیبی نے کہا ہے کہ پرمٹ کے بغیر مملکت کے متعدد علاقوں سے ریت منتقل کرنے والے بیس افراد کو گریبتار کر لیا گیا ہے سعودی خبرنساء ایجنسی اسپی اے کے مطابق الحتیبی نے بتایا کہ غیر ملکیوں نے ماہولیاتی خلاف ورزی کا ارتکاب کرتے ہوئے مقامی شہریوں کے زمین سے ریت اور زرخیز متے منتقل کی تھی الحتیبی نے بتایا کہ گریبتار شدگان میں سے نو کا تعلق پاکستان تین کا شام تین کا سودان اور دو کا یمن اور ایک کا انڈیا سے ہے بیان میں الحتیبی نے مزید کہا کہ گریبتار شدگان کے خلاف کا روائی کر دی گئی اور انہیں متعلقہ ادارے کے تحویل میں دے دیا گیا ہے ماہولیاتی سلامتی کی ادارے نے آفیل کی ہے کہ اگر کھوئی اس طرح کی وردات دیکھے تو تریپل نائن یا ڈبل نائن سیکس پر رابطہ کر کے مطلع کر دے ریاز ائرپورٹ اور احلادیسہ چیک پوسٹ پر سات لاکھ سے زیادہ نشاہ اور گولیاں سمگل کرنے کی کوشش ناکام سعودی احکام نے کنگ خالد انٹرنیشنل ائرپورٹ ریاز اور اور الحدیثہ بری سرحدی چیک پوسٹ کے راستے سات لاکھ چپن ہزار دو سو بارہ نشاہ اور گولیوں کے اسمگلنگ کی چار کوششیں ناکام بنائی ہیں نشاہ اور گولیاں انتہائی مہارت سے سامان میں چپا کر اسمگل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی سعودی عرب سے درجنوں پاکستانی ڈیپورٹ وجہ بھی سامنے آ گئی سعودی حکومت نے ویزہ اور اقام قوانین کے خلاف فرضی پر سو سے زائد پاکستانیوں کو ملک بدر کر دیا نیوز ویب سائٹ فرو پاکستانی کے مطابق سعودی عرب سے ڈیپورٹ ہونے والے یہ پاکستانی جینہ انٹرنیشنل ائرپورٹ کراچی پہنچے جہاں ان میں سے بیس کو تحقیقات کے لیے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ایف آئے اے کے پاسپورٹ سیل کے حوالے کر دیا گیا یہ بیس اپراد سعودی عرب میں گریبتار ہوئے تھے اور انہیں قیت کی سزا سنائے گئی تھی چنانچہ اب انہیں وہ سزا پاکستان میں پوری کرنی ہوگی ملک بدر کیے گئی باقی پاکستانیوں کو ضروری کروائی کے بعد گروہ کو جانے کی اجازت دے دی گئی سعودی مارکٹ میں 21 کریت ایک گرام سونے کی قیمت 180.61 ریال سعودی گولڈ مارکٹ میں سونے کی نرخ کم ہوئی ہے 21 کریت ایک گرام سونے کی قیمت 180.61 ریال ریکارڈ کی گئی ہے اجل ویب سائٹ کے مطابق 24 کریت ایک گرام سونے کی قیمت 204.41 ریال جبکہ 22 کریت ایک گرام سونے کی قیمت 189.21 ریال ریکارڈ کی گئی گولڈ مارکٹ میں 18 کریت ایک گرام سونے کی قیمت 154.81 ریال رہی 12 لاکھ سے زیادہ عمرہ زائرین سعودی عرب پہنچ چکے پاکستانی دوسری نمبر پر اس سال نئی عمرہ سیزن میں بحری اور فضائی راستوں سے 4 اکتوبر 2022 تک تقریباً 12 لاکھ سے زیادہ عمرہ زائرین سعودی عرب پہنچ چکے ہیں سب سے زیادہ 3 لاکھ سترہ ہزار دو سو انڈونیشیا سے آئے ہیں پاکستان سے ایک لاکھ پچانمے ہزار دو سو چوبیس انڈیا سے ایک لاکھ تینتیس ہزار پانچ سو سترہ اور عراق سے چیاسی ہزار آٹھ سو تین عمرہ زائرین مملکت آئے ہیں مملکت میں کرونا کے مزید ایک سو انتالیس کیسز دو ہلاگتیں سعودی وزارت سیحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ چوبیس گینٹو کی دوران مملکت کے مختلف ریجنز میں کرونا کے مزید ایک سو انتالیس کیسز کی تصدیق ہوئی ہے کرونا کی یہ ریپورٹ ہم نے آپ کی ساتھ اس لیے شیئر کی تاکہ آپ جانے کے آج کل کرونا کی کیسز کتنے آ رہے ہیں باقی کا پورا ریپورٹ آپ وزارت سیحت کی ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں بارحال ایک دن میں آج کل ایک سو انتالیس کیسز آ رہے ہیں جزان بندرگاہ پر جہاز میں اتجزتگی سعودی کوسٹگارڈ نے عملے کو بحفاظت نکال لیا سعودی کوسٹگارڈ نے جزان کے بندرگاہ کے قریب سمندری مال برادر جہاز میں لگنے والی آگ کے دوران متاثرہ جہاز کے عملے کو بحفاظت بندرگاہ پر پہنچا دیا سعودی خبر رسائے جنسی اس پی اے کے مطابق کارگو شپ جس میں جمہوریا پاناما کا پرچم لہرا رہا تھا میں آگ لگ گئی تھی متاثرہ جہاز جزان کے بندرگاہ سے ایک سو تیس مل دور شمال مغربی کی جانب لنگر انداز تھا جہاز کے جس حصے میں آگ لگی تھی وہاں تجارتی اشیاء کے کنٹینر رکھے تھے آگ لگنے کے اطلاع ملتے ہی سعودی کوسٹگارڈ کے امدادی ٹیمیں متاثرہ جہاز کے عملے کو بچانے کے لیے وہاں پہنچ گئے کوسٹگارڈ کے امدادی عملے نے ایک اور غیر ملکی جہاز کے عملے کے ساتھ مل کر متاثرہ جہاز کے کارکونوں کو بحفاظت جہاز سے نکالا اور انہیں بندرگاہ تک پہنچا دیا کیا عمرہ ویزہ کے خلاف ورزی پر ڈیپورٹ ہونے والے دوبارہ آ سکتے ہیں عمرہ خلاف ورزی کے حوالے سے ایک شخص نے جوازات سے سوال کیا کہ عمرہ ویزے کے خلاف ورزی پر چھ برس قبول ڈیپورٹ ہو گیا تھا کیا اب میں کسی ورک ویزے پر مملکت آ سکتا ہوں سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا کہ ڈیپورٹ ہونے والوں کو سسٹم میں تہایات بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے وہ افراد جنہیں مملکت سے شعبہ ترہل ڈیپورٹیشن سینٹر کے ذریعے بیجا گیا ہو انہیں کسی دوسری ویزے پر مملکت آنے کی اجازت نہیں ہوتی واضح رہے کہ ماضی میں ڈیپورٹ کیے جانے والے افراد کو محدود مدت کے لیے بلیک لسٹ کیا جاتا تھا جس کے بارے میں متاثرہ شخص کو مطلع کیا جاتا تھا ڈیپورٹیشن کے حوالے سے سال رواح کے آغاز میں جو تبدیلیا کی گئی ہے ان کے مطابق مملکت میں کسی بھی قانون کے تحت ڈیپورٹ ہونے والے کسی بھی ویزے پر تہایات سعودی عرب نہیں آسکتے دولت ہتیانے کے لیے سائبر کرائم پر بیس لاکھ ریال تک جرمانہ سعودی پبلک پرانسوکیشن نے خبردار کیا ہے کہ کسی کی دولت ہتیانے کے لیے سائبر کرائم کی سزا بیس لاکھ ریال تک جرمانہ ہے عجل نیوز کے مطابق پبلک پانسوکیشن نے ٹویٹر پر توجہ دلائی ہے کہ دوسروں کی دولت ہتیانے کے لیے جدید ٹکنولوجی کی ذریعے سائبر کرائم کی ارتکاب پر تین برس تک قید اور بیس لاکھ ریال تک جرمانے کی سزا مقرر ہے مکہ مکررمہ میں غیر قانونی ورکشاب سیل مکہ مکررمہ میں نیوز پلٹی کی ماہ تحد المصفلہ بلدیاتی کونسل کے انسپیکٹر نے المنصور اسٹریٹ پر واقعہ ہوش بکر علاقے اور متعدد غیر منظم محلوں میں چافہ مہم کے دوران غیر قانونی ورکشاب سیل کر دیئے آجل ویب سائٹ کے مطابق مکہ مکررمہ میں نیوز پلٹی اور اس کے ماہ تحد بلدیاتی کونسل پوری شہر میں ایسے مقامات پر چافے مہم چلائے ہوئے ہیں جہاں غیر قانونی سرگرمیاں ہو رہی ہے چاپہ مہم میں پولیس اور ادارہ صفائی کے عہدے دار بھی شریک ہے بلاوجہ حارن بجانے پر جرمانہ ہو سکتا ہے سعودی محکمہ ٹریفک سعودی عرب میں محکمہ ٹریفک نے تمام ڈرائیوروں کو بلاوجہ حارن بجانے سے منع کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسا کرنا ٹریفک قوانین کے خلاف فرضی ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمے نے کہا ہے کہ بلاوجہ حارن بجانے سے دوسرے ڈرائیوروں سمیت رہگیر پریشان ہوتے ہیں محکمے نے کہا ہے کہ بلاوجہ حرن بجانا ٹریفک قوانین کے مطابق خلافرزی ہے جس پر جرمانہ ہو سکتا ہے مسجد الحرم کا گیٹ نمبر سو باب ملک عبداللہ سعودی عرب میں حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ علی شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السودیس نے کہا ہے کہ مسجد الحرم کا گیٹ نمبر سو ملک عبداللہ کے نام سے منصوب کیا گیا ہے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے اس کی منظوری دی ہے مسجد الحرم کا گیٹ نمبر سو کا نام کیوں ملک عبداللہ کر دیا گیا ملک عبداللہ کون تھے اس سے آپ سب واقف ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے مکہ بس سرویس کا آخری تجرباتی مرحالہ بھی مکمل سعودی عرب میں مکہ مکرمہ رائل کمیشن کے ماہ تحت مشترکہ موصلاتی مرکز نے کہا ہے کہ مکہ بس سرویس کا آخری تجرباتی مرحالہ بھی مکمل ہو گیا موصلاتی مرکز کا کہنا ہے کہ جلد حپلات مکہ ایکاؤنٹ پر تمام روڈز کے بارے میں بسوں کی روانگی کی تفصیلات جاری کیے جائیں گے جدہ میں حادثہ مکان کی چھت پر گاڑی چڑ گئی جدہ میں شہرہ سے اچھل کر ایک گر کی چھت پر چھڑ جانے والی تیز ربطار گاڑی کے ویڈیو سوشل میڈیا پر ریکارڈ تعداد میں دیکھی جا رہی ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق سوشل میڈیا کے سارفین حیرت زیادہ ہے کہ آخر یہ گاڑی اتنے انچائے پر کیسے پہنچ گئی سارفین گاڑی کی ڈرائیور کے انجام میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہے ان کے تمام دلچسپی اس بات میں ہے کہ آخر یہ گاڑی اتنے بلندی پر جا کر کیسے ٹک گئی محکامہ ٹرائفک نے اس حوالے سے کہا ہے کہ حادثے کے نتیجے میں گاڑی کا ڈرائیور معمولی طور پر زخمی ہوا حادثے کے بارے میں ٹرائفک پولیس کا کہنا تھا کہ تیز ربطار کار ڈرائیور کے قابو سے باہر ہو کر مٹی سے ٹکرانے کے بعد وہ سامنے مکان کے چھت پر جا گری یہ تیز سعودی عرب سے اہم خبریں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ